اسلام لیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج ہے آٹھ جنوری دوہزار تیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا نشکہ ہم سعودی عرب کے اندر تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں سعودی عرب کے اندر ہے کئی ایسے قوانین ہیں جو پچھلے نوے سالوں سے برقرار تھے لیکن اب پچھلے کچھ عرصے میں یہ قوانین بدل رہے ہیں بہت سے ایسے قوانین جن کی وجہ سے سعودی عرب کو مغربی دنیا کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور سعودی عرب کو انسانی حقوق کی وائلیشن کرنے والا مل گردانہ جاتا تھا آج وہ قوانین سعودی عرب کے اندر بدل چکے ہیں یہ صرف سعودی عرب نہیں ہے بلکہ دیگر عرب ممالک میں بھی بالخصوص یو اے ای کے اندر بھی اس طرح کے قوانین تھے جو بدل چکے ہیں اور بدل رہے ہیں اس وقت جو سعودی عرب ہے یہ تیزی سے اپنے مستقبل کی طرف ہے جو ویجن 2030 ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے ویجن 2030 کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس سے پہلے سعودی عرب میں نہیں ہوتی تھی لیکن اب آئندہ مستقبل کے اندر وہ چیزیں ہوں گی ناظرین کام اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر ایک بڑی خبر وائرل ہے اور یہ خبر سوشل میڈیا سمیت دنیا کے مختلف ذرائع ابلاغ پر نشر ہو رہی ہیں خبر کے مطابقے سعودی عرب کے اندر نوے سال کے بعد زنا اور شادی سے متعلق ایسے قوانین تھے جو بڑے سخت تھے وہ اب بدل چکے ہیں اب سعودی عرب کے اندر بقاعدہ شادی کے بغیر کپل کو رہنے کی اجازت مل رہی ہیں اس حوالے سے میرے سامنے یہ دنیا کے مختلف ذرائع ابلاغ پر نشر ہونے والی یہ رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ قانون رہے ہیں رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پرتگال کے سٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو سعودی عرب کے مشہور کلب ان نصر سے معاہدہ کرنے کے بعد ایک بار پھر خبروں کی زینت بن چکے ہیں جو غیر ملکی میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو دنیا کے مشہور فٹبالر ہیں کرسٹیانو رونالڈو ان کی ایک گل فرینڈ ہے جس کا نام جورجینہ ہے اور یہ جو کرسٹیانو رونالڈو ہیں یہ اب سعودی عرب کے دار الحکومت ریاس کے اندر ایک آلی شان محل کے اندر رہائش پذیر ہیں انہوں نے سعودی عرب کے جو کلب تھا فٹبال کا اس سے تقریبا ناظرین اکرام ایک سو ستتر ملین یورو سالانہ کا معاہدہ کیا ہے جس کے مطابق ہے روزانہ یومیا ساڑھے پانچ لاکھ یورو ان کی دہاڑی ہے ان کی مزدوری ہے رونالڈو کی جو سعودی عرب کی جانب سے ان کو دی جائے گی اب جہاں یہ ایک دنیا کی تاریخ کا سعودی عرب کی تاریخ کا ایک بڑا معاہدہ ہے اور بڑی ڈیل ہے کہ ایک فٹبالر کو یومیا اتنی زیادہ مزدوری جو پاکستانی روپوں میں پندرہ کروڑ سے بھی زائد بنتی ہے تو اب یہاں پر ایک اور جو مسئلہ ہے وہ چونکہ یہ جو کرسٹین اور رونالڈو ہیں انہوں نے بقاعدہ شادی نہیں کر رکھی ہے یہ عیسائی ہیں اور ان کی جو گل فرینڈ ہیں وہ بھی عیسائی ہے اب حالانکہ عیسائیوں کے ہاں بھی شادی ضروری ہوتی ہے لیکن بھارحال آج کل عیسائیت بھی برائے نام رہ گئی ہے عیسائیت کے ماننے والے جو لوگ ہیں بہت سے یورپی ملکوں کے اندر وہ چرچوں سے آزاد ہو چکے ہیں وہ برائے نام عیسائی رہ چکے ہیں تو مغربی دنیا کے اندر شادی کے بغیر گل فرینڈ کا کلچر عام ہے اور وہاں بچے پیدا کرنے کا بھی کلچر عام ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کے ہاں کرسٹین اور رونالڈو کے اپنے پانچ بچے ہیں جو کہ شادی کے بغیر ہیں بہرحال ان کی یہ گل فرینڈ ہے جورجینہ جو میرے پاس رپورٹ ہے اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ سعودی عرب کے اندر قانون یہ ہے کہ غیر شادی شدہ افراد کے ایک ساتھ رہنے پر پابندی ہے یعنی شادی کے بغیر جو لڑکا یا لڑکی ہے یا مرد اور عورت ہیں وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر سعودی عرب کا جو قلب ہے ان نصر اس کے ساتھ معاہدہ کرنے والے رونالڈو اور ان کے جو گل فرینڈ ہے وہ شادی کے بغیر ایک ساتھ ریاض کے اندر اب زندگی گزار رہے ہیں اور وہ کئی سالوں سے ایک ساتھ رہتے ہیں اور اب وہ ریاض کے اندر زندگی اسی طرح سے گزار رہے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے اس حوالے سے حسبانوی خبر رساہ ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ رونالڈو اور جارجینہ سعودی عرب میں ایک ساتھ رہیں گے اور غالباً قانون توڑنے پر انہیں کوئی سزا بھی نہیں ملے گی یہ ناظرین اکرام انٹرنیشنل میڈیا پر نشر ہو رہا ہے کہ اب سعودی عرب کے اندر بقاعدہ ایسے لوگ بھی رہ سکتے ہیں جو شادی کے بغیر ہوں یعنی دوسرے لفظوں میں چونکہ اسے عام طور پر زنا قرار دی جاتا ہے اسلام کے اندر زنا کی حرمت ہے اور سعودی عرب چونکہ ایک اسلامی ملک ہے تو وہاں بھی یہی چیزیں ہیں لیکن اب نفع سال کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اعلانیہ طور پر ایک ایسے شخص کو سعودی عرب کے اندر رہائش ملی ہے ان کے ساتھ معاہدہ ہوئے ہیں جو بنیادی طور پر وہ ناظرین اکرام وہ شادی شدہ بھی نہیں ہیں اور اعلانیہ طور پر اس طرح کے معاملات کریں گے اب اس پر کچھ ہے ذرائع ابلاغ سے یہ بھی چیزیں آئی ہیں کہ غیر مسلموں کے حوالے سے سعودی عرب کے اندر ان کے مذہب اور ان کے روئیوں کے مطابق قانون ہیں یہ جو قوانین ہیں سعودی عرب کے اندر شادی کے بغیر رہنے کا کہ کوئی بھی نہیں رہ سکتا ہے یہ وہاں سعودی شہریوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص ہیں جو غیر مسلم ہیں ان پر ان کے مذہب اور ان کے عقائد اور نظریات کے مطابق کی عمل ہوتا ہے اس لیے کوئی ایسا قانون نہیں بدلے ہے زنا اور شادی کے حوالے سے جیسا کہ کچھ میڈیا پر دعویٰ کے جا رہا ہے یہ بعض سعودی عرب کے ذرائع بلاق پر یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں بھارہ ناظرین اکرام اب بات کریں گے کچھ دیگر خبروں کی سعودی عرب کے حوالے سے ایک بڑی خبر میرے سامنے اس وقت موجود ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو مدینہ منورہ ہے جو مسلمانوں کی مقدس ترین سرزمین ہے اور اسی طرح سے مکہ مکرمہ یہ دونوں دنیا کے مقدس ترین مسلمانوں کے ہاں شہر ہیں اور ان دونوں شہروں میں سے دنیا میں سب سے زیادہ موسٹ جو سیفیسٹ سیٹی ہے فار وومن ٹریولنگ یعنی اگر دنیا میں تنہا عورتیں کسی بھی شہر کی طرف اگر سفر کریں تو دنیا کا جو سب سے بڑا پرمن محفوظ ترین شہر عورتوں کے لیے ہے وہ سعودی عرب کا شہر مدینہ منورہ ہے جو مسلمانوں کے ہاں مقدس ترین سرزمین ہے ناظرین اکرامی سوالے سے جو برطانیہ کی ایک مشہور ٹریول کمپنی ہے ان کا یہ بیان ہے ان کا یہ سروے ہے اور ان کا یہ ایک طرح سے ان کی یہ رپورٹ ہے کہ ہم نے سروے کے اندر اور دنیا کے اندر ہم نے یہ مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تنہا لڑکیوں کے لیے عورتوں کے لیے جو سب سے زیادہ پرامن شہر ہے وہ مدینہ منورہ ہے اور اسی طرح سے مکہ مکرمہ ہے تو یہ ایک خاص طور پر اعزاز ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے لیکن بہرحال ناظرین اکرام کیونکہ اسلام کے اندر خواتین تنہا سفر نہیں کر سکتی ہیں محرم کے بغیر بالخصوص مسلم جو خواتین ہیں ان کے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ تنہا سفر کرنے والی عورتیں سب سے زیادہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ آتی ہیں وہ الگ بات ہے کہ اب وہاں پر محرم کے بغیر اجازت حج اور عمرے اور زیارت وغیرہ کی مل چکی ہے دوسری جانب ناظرین اکرام سعودی عرب کے اندر خواتین کو روزگار دینے کے مواقع بڑھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں کے مطابقے ہر سال دس فیصد خواتین کی نوکریوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور چونکہ سعودی عرب نے پہلی مرتبہ حجاج اکرام کے لیے جو ٹرین چلتی ہے جسے قطار الحرمین افسری کہا جاتا ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان اس میں بتیس کے قریب جو خواتین ہیں ان کو ٹرین چلانے کے لیے بھرتی کیا ہے اس کے بعد سے دنیا بھر کے اندر خواتین کو نوکریوں دینے سے متعلق یہ رپورٹس آ رہی ہے کہ سعودی عرب دنیا میں پہلے نمبر پر وہ ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ عورتوں کو پیرارٹی دی جا رہی ہے ترجیحی بنیادوں پر انہیں نوکریوں دی جا رہی ہیں اسی طرح سے خبریں آئی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر خواتین پہلی مرتبہ بیرون ممالک میں سفارتکاری بھی کر رہی ہیں اور سفیر بھی مقرر ہوئی ہیں اب یہ جو قوانین سعودی عرب کے اندر تیزی سے بدل رہے ہیں خواتین کو لے کر اس پر جو بعض مسلمان جو سکولرز ہیں علماء ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں اور اسے ایک طرح سے جو لبرلزم ہے سیکولرزم ہے اس کی طرف بڑھتا ہوا قرار دے رہے ہیں جبکہ اسے پہلے آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے اندر جو سینما ہیں وہ بھی کھل چکے ہیں اور اسی طرح سے جو فلم فیسٹیولز ہیں میوزیکل کنسرٹس ہیں ریاض سیزن باقی چیزیں ہیں وہ سب بھی ثقافت کے نام پر ہو رہے ہیں جن پر سعودی عرب کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی کافی تنقید وغیرہ کی جاتی ہے یہ اب تک کی اہم خبریں تھیں سعودی عرب سے متعلق جواب کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید معلومات کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فالو کر لیں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ